ارگرام کے رائن سکول میں پردیوم کی ہتیا کو تین دن ہو گئے ہیں اور آج سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پردیوم کا پریوار آج سپریم کورٹ کے دروازے پر جا سکتا ہے پردیوم کے پیدا نے کال رات کو کہا کہ چاہے سی بی آئی کی جانچ ہو یا پھر سچ سامنے آئے ان کا کہنا ہے کہ بہت ایسے سوال ہیں جن کے جواب نہیں ملے پردیوم کی ماں جیوتی نے زینیوز کو اپنے دل کا درد بتایا انہوں نے بھی بھروسہ انہیں نہیں ہے کہ کنڈکٹر کی اصلی گنے گار ہے جیسا کہ گرگرام پولیس کہہ رہی ہے پرشاسن کی تین سادسی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد سکول پر بہت سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ سکول کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے خراب تھے سکول کی باؤنڈری والی وال ایسی تھی کہ کوئی بھی اندر آ سکتا تھا رائن سکول کی طرف سے بھی پہلا بیان جاری کر دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سکول کے چھاتروں کو سرکشہ اور ان کی پرارتھ مکتہ پر دھیان دینا چاہیے اور سکول کو ہتیا کا دوشی کہا جانا غلط ہے ہماری اس خبر پر وشوہ سنیتہ کے سارے ماپ دنڈ سارے پیمانے کھرے اترتے ہیں ریپورٹر کی موجودگی ہے گواہوں کے بیان ہے اور تقنیقی وشوہ سنیتہ بھی ہے گرگرام سے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں وہ اس انسان کو بھی تو جرور بولاؤ گا انکل چھوڑ دو انکل مجھے اس آنمی کے اندر تھوڑا سا بھی ممتہ نہیں تھا یہ ایک ماں کا درد ہے ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کو کھونے کی چھٹ پٹا ہٹ ہے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کے چلے جانے کی کسک ہے شبد کم پڑ جائیں گے لیکن درد کی یہ اند کتھا کبھی خط نہیں ہوگی اسے شبدوں میں نہیں سمیٹا جا سکتا اس نے اپنے آپ کو بچانے کی تو جرور کوسس کی ہوگی سبھی بول رہا ہے کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اس کے ہاتھ کے نشان تھے وہ چھٹ پٹایا تو میم جرور ہوگا اپنے آپ کو بچانے کے لیے بطلہ تھوڑا تو بھاگا ہوگا تھوڑا تو وہ کچھ دکھ کیا ہوگا پردیومن کے چلے جانے کے تین دن بات بھی اس ماں کو یقین نہیں ہے کہ اب صرف تصویروں میں ہی اپنے بیٹے کی مسکرہت کو اس کی شرارتوں کو دھوننا ہوگا وہ شروع صحیح کرکیٹر اس کو کرکیٹ سے بہت لگاؤ تھا جب بھی کرکیٹ آتا تھا وہ ہمیشہ ٹی وی کھول کے اس سے پہلے وہ اپنی پڑھائی کر لیتا تھا ٹائم سے پہلے کہ ممی اتنے وجہ سے میچ آنے والا ہے میں ٹی وی دیکھوں گا ماں باپ اور پورے پریوار میں کسی کو سکول اور پولیس کی تھیوری پر یقین نہیں ہے کہ سکول پہنچنے کے کچھ منٹوں کے اندر ان کے بیٹے کی گلہ کٹ کر ہتیا کر دی گیا اس لیے اب پردیومن کے پتا نے دیش کی سب سے بڑی عدالت کا دروازہ کٹ کٹانے کا فیصلہ کیا ہے پریوار چاہتا ہے کہ سی بی آئی جہاں چھو اور سچ سامنے آئے جو پہلا کارن ہے سپریم کورٹ کا دروازہ کٹ کٹانے کا وہ یہی ہے کہ کورٹ خود اس معاملے میں انٹروین کرے اور دشا نردیش جاری کرے کہ ان لوگوں کو پہلے ارسٹ کیا جائے تاکہ کسی طرح سے بھی جانچ میں کوئی انفلوینس نہ آئے میں چاہوں گا کہ کورٹ سی بی آئی جانچ کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کورٹ سے کہ وہ سی بی آئی کی جانچ کا پرمیشن دے میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو سی بی آئی سے سہین صاف ملے دوسرا انہوں نے جو یہاں پہ یہ ایک بزنس کھول کے رکھا ہے اس کو پوری طریقے سے بند کر دیا جائے ایسے بہت سارے سوال ہیں جو پریوار کو پریشان کر رہی ہیں پریوار جاننا چاہتا ہے کہ اگر ٹوئلٹ پردیومن کی کلاس کے پاس ہی ہے تو کسی کو پردیومن کے چلانے کی آواز کیوں نہیں آئی بچہ سکول جاتے ہی سیدھے ٹوئلٹ کیوں چڑھا گیا کنڈکٹر پہلے سے ہی ٹوئلٹ میں کیسے موجود تھا یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کس ایک کنڈکٹر پہلے سے پرکیرڈ ہو پہلے سے اس کے پاس ہتھیار موجود ہو پہلے سے وہ بچے کے باتروم میں موجود ہو اور وہ بچے کا کی ہتھیا دس منٹ پانچ منٹ کے اندر اندر کمپلیٹ کر دے کنڈکٹر کو فسایا جا رہا ہے اس میں اسکول کے ہی کسی آدمی کا ہاتھ ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے اور میں یہی چاہتی ہوں کہ وہ آدمی سامنے آئے اور اس کے لیے آپ سب میرے پریوار کا آپ لوگ مدد کرو اس بیچ گروگرام پرشاسن کی منائی تین سدسیہ کمیٹی کی ریپورٹ میں سکول کے لاپرواہی ساف طور پر سامنے آگئی ہے سکول میں کئی جگہیں سی سی ڈی وی کیمرے لگے ہی نہیں ہیں جو لگے بھی ہیں ان میں سے بھی کئی سی سی ڈی وی کیمرے خراب پائے گئے ہیں باہر کے سٹاف کے لیے الگ ٹوائلٹ کی کوئی ویوستہ نہیں ہے سکول کی باؤنٹری وال کود کر کوئی بھی اندر داخل ہو سکتا ہے فائر سسٹم خراب پائے گیا سکول کے کچھ سٹاف کا ویریفیکیشن تک نہیں ہوا ہے پاس ہی میں بنے شراب کے ٹھیکے کے خلاف سکول نے کبھی شکایت کیوں نہیں کی اس کی بچھے کی سرچھا کی رسپونسیبیلیٹی جو ہے وہ سکول مینجمنٹ کی ہوتی ہے ہم سکول مینجمنٹ کو بچھے آنڈ آور کر کے آتے ہیں نہ کی کسی انڈیویزیل کو تو اگر اس سکول کے اندر اتنی باری گھٹنا ہوئی ہے دس منٹ کے اندر اندر اگر بچھے کی حرکیا کر دی جاتی ہے تو میں شروع سے یہ گزارش کر رہا ہوں سب سے کہ اس سکول پروندھن سے کیوں پوچھتاج نہیں کی جا رہی ہے اس بیچ پہلی بار رائن سکول مینجمنٹ سامنے آیا سکول کے سی ای او نے بیان جاری کیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس سکول کی سورکشا کی پول روزانہ کھل رہی ہے وہ چھاتروں کی سیفٹی کو پراثمکتہ بتا رہا ہے پردیومن کے پتا کا کہنا ہے کہ سکول مینجمنٹ گرفتار ہونا چاہیے کیونکہ بچوں کو سکول میں انہی کی ذمہ داری پر چھوڑا جاتا ہے وہیں ماں کو اپنے بیٹے کے لیے انصاف چاہیے سکول پرابندھن سے کیوں پوچھتاج نہیں کی جا رہی ہے کیوں سکول پرابندھن ڈائریکٹر اور جو پرموٹرز ہیں اس سکول کے وہ لوگ کیوں نہیں اس چیز کے لیے لائیبل ہیں ان کو کیوں نہیں آریسٹ کیا جا رہا ہے کیوں نہیں ان سے سوال کیا جا رہا ہے سکول میں ہوئی ہتیا کے بعد بیٹے کے لیے انصاف تلاشتہ پریوار آج سپریم کورٹ کی چوکھٹ پر ہے اب کورٹ کا ہتوڑا کس پر پڑے گا اس کے لیے تھوڑا انتظار کیجئے روپی زیدی یشہ شکا ملہترہ کے ساتھ راجو راج زی میڈیا گروگرام